بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاپ کی لائپٹیری میں ایک مسلمان عالم کا لکھا ہوا ایک ایسا فتوہ موجود ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی عیسائی بن کر کیسے رہا جا سکتا ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو اس انتہائی عجیب و غریب فتوے کے متعلق بتائیں گے کہ یہ فتوہ کن حالات میں دیا گیا فتوہ دینے والا کون تھا اور اس فتوے کی ضرورت کیوں پڑی مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے انہیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اپنے اسلام کو مقفی رکھنے پر مجبور ہوئے آپ کو اس عجیب و غریب فتوے کے بارے میں بتانے کے لیے ہم آپ کو آج سے پانچ سو سال پہلی کے دنیا میں لیے چلتے ہیں کہ جب سپین پر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی جنوری چودہ سو بانوے کی بات ہے کہ سپین کے آخری مسلمان بادشاہ سلطان محمد نے الحمرہ محل کی چابیاں ملکہ ایزابیلا کے حوالے کر دیں اور سپین پر سے مسلمانوں کی آٹھ سو سال کی حکمرانی کا سورج غروب ہو گیا لیکن اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ایزابیلا اس بات کا خیال رکھے گی کہ سپین میں رہنے والے مسلمان پوری آزادی سے اسلام پر عمل پیرا ہو پائیں گے لہٰذا ایزابیلا نے ہرنینڈو نام کے ایک پادری کو تائینات کیا جس کے مسلمانوں سے واقعی بڑے اچھے تعلقات بن گئے تھے لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہرنینڈو کی موت کے بعد نیا آج بشپ کارڈینل فرانسسکو سپین کے مسلمانوں پر ایک کہر بن کر ٹوٹا فرانسسکو نے مسلمان عمرہ کو گرفتار کروانا شروع کر دیا اور رہائی کی صرف ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ عیسائیت قبول کر لو اور جب اس کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا تو ہر ایکشن کے ری ایکشن کی طرح اس رویہ کا بھی ایک ری ایکشن آیا اور یہ مسلمانوں کی طرف سے بغاوت کی صورت میں تھا لیکن یہی تو فرانسسکو چاہتا تھا اس نے ایزابیلا کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اسے شکایت لگائی کہ میں ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ لوگ مچھے لڑائیاں کر رہے ہیں آپ فوراں سے پہلے ان کے مذہب کو اسپین میں غیر قانونی قرار دیں کیونکہ کل کو یہ آپ کی بارچاہت کے لیے بھی ایک خطرہ بن جائیں گے یوں ایزابیلا بیر فرانسسکو کی باتوں میں آ گئی تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ فروری پندرہ سو دو عیسوی میں ایزابیلا نے پورے اسپین میں اسلام کو ایک غیر قانونی مذہب قرار دے دیا اور لوگوں کو جوک در جوک عیسائی بنایا جانے لگا حتیٰ کہ فرانسسکو کو ایک جگہ سے آئے خط میں لکھا تھا کہ آج ہم نے ساٹھ ہزار مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے اور اس رفتار کے ساتھ چلنے کے بعد صرف اور صرف بیس سال کے اندر اسپین میں اوفیشلی ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا تھا لیکن دوستو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ مسلمان اسپین چھوڑ کر کیوں نہیں گئے تو اس کا جواب تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ اس وقت سپین چھوڑ کر جانے کے فیس سونے کے دس سکے تھے یعنی آج کے حساب سے تقریباً ساٹھ لاکھ پاکستانی روپے جو کہ ایک عام انسان کے لیے افورڈ کر پانا نہ قابل تصور تھا اور جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ بھی اسپین نہیں چھوڑ پا رہے تھے کیونکہ آس پاس کے تمام مسلمان ممالک کو ایزابیلا کی حکومت نے ممنوع قرار دے دیا تھا ریاضہ صرف ایک ہی حل بچتا تھا کہ بظاہر عیسائیت قبول کر لی جائے مگر دل بے اسلام پر ہی یقین رکھا جائے دوستو یہاں سے اس فتوے کی انتہائی دردناک داستان شروع ہوتی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ مسلمان سے عیسائی بننے والے یہ لوگ ہسپانیا کی تاریخ میں مرے سکوز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں تاریخی روایات کے مطابق ان کے زخموں کا ازالہ کرنے کے لیے الجیریا کے مسلمان سکولر احمد ابن عبی جمعہ اہرانی نے ایک فتوہ جاری کیا جسے اور ہن فتوہ کہا جاتا ہے اس فتوے میں انہوں نے مرے سکوز کو وہ گائیڈ لائنز دیں کہ کیسے وہ عیسائیوں کو چکمہ دینے کے لیے عیسائی بن کر رہتے ہوئے بھی رازداری میں اسلام پر عمل پیراہ ہو سکتے ہیں دوستو اس فتوے کا آغاز مرے سکوز کے ساتھ ہمدردی کے اظہار سے ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اس سخت آزمائش میں بھی اسلام پر قائم رہنے کو پسند کیا آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فتوہ کیا ہے اور اس نے بظاہر عیسائی رہ کر اسلام پر کار بند رہنے کے لیے کیا گائیڈ لائنز دیں دوستو یہ فتوہ مرے سکوز کو بتاتا ہے کہ اگرچہ آپ کھل کر نماز روزہ وغیرہ پر تو عمل نہیں کر سکتے لیکن نماز آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کے سیکوینس میں پہلے کھڑے ہو گئے پھر جھگ گئے پھر بیٹھ گئے اور اشاروں سے سلام پھیر لیا وغیرہ اور بروقت نماز ادا کرنے کی بجائے قضا کر کے رات کو سبھی نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کریں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو مزید یہ کہ پانی سے وضو کرنے کی بجائے کسی پاک درخت مٹی یا پتھر کو اپنی نظروں سے دیکھ کر تیمم کا انداز اپنا لیا کریں اور بجائے زکاة کا نام کھلے عام لینے کے خیرات کی صورت میں کسی فقیر کو دے دیا کریں اگر عیسائی آپ کو اپنے مجسموں کے سامنے جھکنے کا کہیں تو کوشش کریں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے لیکن اگر جان پر بن جائے تو جھک لیں لیکن دل میں صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنے کا تصور کریں اور اگر وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا بھلا کہنے کا کہیں تو آپ لوگ دو غلے معنوں میں بات کریں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے وقت الفاظ کا ہیر پھیر کر دیا کریں دوستو اگر غور کیا جائے تو سادہ الفاظ میں یہ فتوہ آمال کی بجائے نیت کے صاف اور مخلص ہونے پر زور دیتا ہے اور ابن عبی جمعہ نے مورسکوز کو یا غربہ کہہ کر مخاطب کیا ہے یعنی کہ وہ لوگ کے جو رہتے تو دور دراز کی سرزمین میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں دوستو یہاں ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا مورسکوز اس مذہبی کھلی چھوٹ کو انجوائی کر رہے تھے تو اس کا جواب ہے نہیں آج بھی اس زمانے کی ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کے لکھنے والے نے خود کو محض ایریوالو کا ایک نوجوان کہہ کر بتایا ہے اور اس کتاب میں اس نے اپنے کئی سفروں کے متعلق لکھا ہے جس کے اتران اس نے مورسکوز کو دیکھا تھا وہ لکھتا ہے کہ میں مورسکوز کے ایک ایسے گروہ سے ملا وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی جو ساری زندگی عیسائی بن کر خیرات کے پیسے اکٹھی کرتی رہی تھی تاکہ ایک دن وہ حج کرنے کے لیے جا سکے وہ لکھتا ہے کہ مورسکوز سب سے زیادہ دل ٹوٹ چکے ہوئے مسلمان ہیں اور وہ لکھتا ہے کہ میرا دل سے ماننا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے اور ایک دن وہ سپین میں دوبارہ ضرور غالب آئے گا دوستو اس نوجوان کی کتاب کے علاوہ کچھ قرآنی مصف، احادیث کے کتب، انبیاء کے واقعات کی کتابیں بھی موجود ہیں جنہیں مورسکوز نے چھاپا تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی صورت میں ہیں شاید اس لیے کہ انہیں چھپانا زیادہ آسان ہوتا ہوگا لیکن دوستو ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ بعض مورسکوز رازداری سے اسلام پر عمل کرنے کے علاوہ اندر سے عیسائیت کو بھی انفلٹریٹ کرنے میں پوری طرح سرگرم تھے کیونکہ ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ستر سال پہلے سپین کی ایک غار سے سیسے کی بائیس تختیاں ملی تھی جن کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ تختیاں نیرو کے زمانے میں رہنے والے ایک عرب عیسائی نے لکھی تھی اور تختیوں کے شروع میں عیسائیت کی بڑی تعریف ہوتی ہے جس کی وجہ سے یورپ میں ان تختیوں کے ملنے کی بہت خوشی منائی گئی تھی لیکن آگے چل کر ان تختیوں میں وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو خالصتاً اسلامی کونسیپٹس ہیں ہلا ہیں جو کہ بسیکلی ایک قرآنی ریفرنس ہے اور سورہ نساء سورہ انبیاء اور سورہ تحریم میں پایا جاتا ہے اس لیے جب ان تختیوں کی مزید تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تو کسی مریسکوز نے لکھی تھی جبکہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ لوگ کرش کیے جانے کے باوجود عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہے تھے مگر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ تمام عیسائی زور زبردستی والے نہیں تھے بلکہ کچھ تو مسلمانوں کا اتنا ساتھ دیتے تھے کہ عیسائی حکومت ان کے بھی خلاف ہو گئی تھی مثلا سنکوڈی کارڈونا جس نے اسلام بین ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوائی اور اس میں آزان بھی دلوایا کرتا تھا یا پھر ویلین شیعہ کا واسرائے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ بھی بنوا دیا اور اس کے ماتحت مسلمان کھل کر کہا کرتے تھے کہ ہم مورس ہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا انہی چند عیسائی لارڈز کی محبت کو دیکھتے ہوئے بلاخر سپین کے بادشاہ فلپ دی تھرڈ نے مورسکوز کو سپین سے ہی نکل جانے کا کہہ دیا اور ستمبر سولہ سو نو میں تین لاکھ مورسکوز کو سپین سے نکال کر الجیریا، تیونس اور مراکش وغیرہ میں بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے پھر ایک نئی شروعات کی دوستو اندلس، الہمراہ اور مسلم سپین کی تو آپ نے کئی داستانیں سن رکھی ہوں گی لیکن اورہن فتوہ جیسے نادر حقائق بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں آپ اس عجیب و غریب فتوے کے بارے میں پہلے جانتے تھے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ آخر مسلمانوں پر یہ زوال کیوں آیا حالانکہ آٹھ سو سال سے مسلمانوں کی حکمرانی تھی پھر ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں پر عیسائی ایسے غالب ہوئے کہ مسلمان اپنے مذہب کو چھپانے پر مجبور ہو گئے اور ان کو زبردستی عیسائی بنایا جانے لگا آخر مسلمانوں کے اس زوال کے اسباب کیا تھے ہم آپ کو مسلمانوں کے زوال کے اسباب بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ایک مسلمان کن حالات میں اپنے ایمان کو مخفی رکھ سکتا ہے اور اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں دوستو اس حوالے سے فوقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کی لارچ کے بغیر محض جان جانے کا خطرہ ہونے کی بنا پر اپنے مسلم ہونے کو اس طور پر چھپاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان بدستور باقی رہے تو ازدراری اور سخت حالت کی بنا پر ایسے شخص کے لیے اس کی گنجائش ہے اور ایسا شخص مسلمان ہی کہلائے گا جیسا کہ سورہ نحل کے آیت نمبر ایک سو چھے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ سے گفر کرے مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرت یہ کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی دوستو معلوم ہوا کہ جان کو خطرہ درپیش ہو تو ایک مسلمان اپنے ایمان کو دل میں مخفی رکھ سکتا ہے یعنی بظاہر کفر کا لبادہ اوڑ کر دل میں اپنے ایمان کو مخفی رکھ سکتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے محض جان بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے یاد رکھیں کہ یہ معاملہ دل کا بتلایا ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا مالک ہے دوستو جو عجیب پتوہ آپ نے ملائزہ کیا غالباً اسی قرآنی آیت کے پیشے نظر دیا گیا ہوگا کہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے بظاہر عیسائیت قبول کر لیں اور دل میں اللہ کی ذات پر ایمان پختا رکھیں دوستو آئیے آپ کو ایمان کے بارے میں ایک عجیب بات بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب ترین ایمان قرار دیا ہے دوستو اس حوالے سے فقہہ فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب جن کے مشاہدے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے حجاب صبح و شام آتا ہو اور آنکھیں ہر لمحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی ہوں تو یہ سب دیکھنے کے بعد اگر وہ ایسے رحیم و کریم اور مہربان و حسین آقا کی عظمت کے قائل ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن وہ غلام جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر انہیں اپنا محبوب اور ملجا و ماوہ بنا لیں ان کے منفرد شانوں پر ایمان لے آئیں اور ان کے ارشادات مبارکہ کو حرج جان بنا لیں تو یہ بڑی بات ہی نہیں بلکہ ایمان کی یہ حالت بڑی تاجب قیز اور قابل رشک ہے دنسو حدیث مبارکہ میں بھی ایمان کی اس عجیب تر حالت کی اکاسی کی گئی ہے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایمان افروز سوال کیا فرمایا تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ انہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں اور ہما وقت اس کی تسبیح و تحلیل میں مشہول رہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وہی اترتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ انہم نے معصومیت بھرے انداز سے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤگے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا ساراپا رہتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے وہ صرف اوراک پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے دوستوں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بندے کے ایمان لانے والے اور عشق کرنے والے ہر وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھیان ہی میں نہیں بلکہ محبوب کی نگاہوں میں رہتے ہیں اور اب بھی نہیں بلکہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے فرما دیا کہ میرے وہ امتی جو بعد میں آئیں گے ان کا ایمان قابل رشک حد تک عجیب تر ہوگا سبحان اللہ دوستو یہ حدیث ہمارے بارے میں ہے اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایمان لیا ہے دوستو اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں اور اسی ایمان بالغیب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاکی سورہ بقرہ میں کیا ہے امام فخر الدین راضی لکھتے ہیں ابو مسلم اسفحانی نے لکھا ہے یؤمنون بالغیبی کے معنی ہیں جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسے پوشت بھی ایمان رکھتے ہیں ان کا حال ان منافقوں سے مختلف ہے جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کا تو ہم صرف مزاک اڑا رہے تھے جمہور مفسرین کے مطابق غیب وہ ہوتا ہے جس کا حواس سے ادراک نہ کیا جا سکے پھر اس غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرا وہ جس پر دلیل ہے یہ آیت متقین کی مدہ میں ہیں وہ دونوں قسم کے غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی اس غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں جس کے بارے میں تفکر کریں اور دلیل سے اس پر ایمان لائیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات آخرت نبوت احکام شرائع کا علم ہے روایات بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اپنی ایمان کا خود جائزہ لیتے رہتے تھے وہ نہ صرف کول و فیل کی مطابقت میں آلہ میار پر تھے بلکہ وہ اپنی قلبی کیفیات اور ذہن میں وارد ہونے والے خیالات کے بارے میں بھی سوچتے رہتے تھے کہ کمال ایمان یہ ہے کہ قوت و فیل میں بھی مطابقت ہو اور ظاہر و باطن میں بھی یہ اقسانیت ہو ایسا نہ ہو کہ ظاہر تو شریعت کے مطابق ہو لیکن دل و دماغ شیطانی افکار و خیالات کی آماجگاہ بن جائیں اس کی فضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہاں سے میں اٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ دل لگی میں مشہول ہو گیا وہ بیان کرتے ہیں اچانک مجھے اس کیفیت کا خیال آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مجھ پر تاری تھی میں فوراں نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو سے ملا اور ان سے تقرار کے ساتھ کہا میں تو منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے میرے اس استراب کو جان کر کہا اس کیفیت میں تو ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں پھر حضرت انجلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ہنجلہ کل بھی حضوری کی وہ کیفیت جو تمہیں میری مجلس میں نصیب ہوتی ہے اگر مسلسل رہے تو تمہارے بستروں پر اور تمہاری راہوں میں آ کر فرشتے تم سے مسافہ کریں اے ہنجلہ ایسی کیفیت ہر وقت نہیں رہ سکتی دوستو یاد رکھیں متقی لوگ غیبی امور پر اسی قطیت اور یقین کے ساتھ ہی مان لاتے ہیں جیسے حاضر اشیاء اور حقیقتوں پر ان کا یقین ہوتا ہے جبکہ عام لوگوں کی کیفیت اس کے بارقس ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی شخص لوہے کے گرم طوے پر ہاتھ نہیں رکھے گا شولو کی صورت میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا زہریلے سامپ اور بپرے ہوئے شیر کے قریب نہیں جائے گا کیونکہ اسے ان کی ضرر رسانی کا کامل یقین ہے اسے پتہ ہے آگ جلا ڈالے گی سامپ کاتے گا شیر چیر پھڑے گا لیکن وہ حرام امور جو جہنم کی آگ میں جھونکے جانے کا سبب ہیں جیسے قتل ناحق زنا شراب نوشی سودخوری چوری ڈاکہ زنی عقل حرام اور اس جیسے تمام محرمات جو قرآن و حدیث کی روح سے اپنے مرتقبین کو نار جہنم کا ایندن بنانے کا سبب بنتے ہیں ان پر بھی اگر اسی درجے کا یقین ہو تو کوئی ان کا بھی عوال کے قریب نہ جائے دوستو ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے اور زہابہ کا ایمان کیسے تھا اس حوالے سے یہ روایات ملاحظہ فرمائیں حارث بن مالک انشاری رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حارث تم نے کیسے صبح کی انہوں نے عرض کی میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا سوچو تم کیا کہہ رہے ہو کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے پس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے عرض کی میں نے دنیا میں دل لگانا چھوڑ دیا ہے میں اپنی راتوں کو بیدار رکھتا ہوں یعنی عبادت میں مصروف رہتا ہوں اور میرا دن پر سکون گزرتا ہے میری حضوری قلبی کا عالم یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں جو ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا حارث تو نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا پس اسے لازم پکڑو دوسرے یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے ایمان کی کیا سطح ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کریں اللہ والوں کے ساتھ وقت گزاریں علم والوں کے پاس بیٹھیں اور دین اور ایمان کو بنانے کی محنت کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی اس نہج پر آ جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا دوسرے ہم بات کر رہے تھے مسلمانوں کے زوال کی کہ مسلمانوں پر ایسا زوال کیوں آیا کہ ان پر عیسائیوں کا ایسا تسلط ہوا کہ وہ اپنے ایمان کو بھی نہ بچا سکتے تھے حالانکہ انہی ممالک میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکمرانی کی تھی آئیے آپ کو مسلمانوں کے زوال کے اسباب بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس زوال سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا دوستو یاد رہے کہ پچھلی دو صدیوں میں مسلمانوں کی اجتماعی دانش کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار اور عظمت رفتہ کا حصول رہا ہے اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے گزری ہوئی صدیوں میں جو جدو جہد کی ہے وہ بلا مبالغہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جدو جہد ہے اس راہ میں کی گئی جدو جہد کے رتیجے میں بلواستہ یا بلاواستہ طور پر لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے کروڑوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرتیں کی ہیں انکنت اسمتیں لٹی ہیں لوگوں نے اس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں جوانیاں وقف کی ہیں صلاحیت لگائی وقت دیا مال کی قربانی دی بہترین ذہانتیں صرف کی لیکن دوستو اس غیر معمولی جدو جہد کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں تاہم اب بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی ایک بچڑی ہوئی قوم ہیں کشمیر اور فلسطین کو بھارت اور اسرائیل نے جیل خانوں میں تبدیل کر رکھا ہے اور مسلمان بے بسی سے اپنے بھائیوں کی قید و بند اور اجتماعی صعوبت کا منظر دیکھنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے اس کی ورہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اور فوجی داقت ہی نہیں بلکہ علم و معیشت میں بھی دنیا بھر سے بیچے ہیں اگر پچھلی صدیوں میں عربوں کے ہاں اللہ تعالی کی انعایت سے تیل نہ نکلتا تو مسلمان اس سے بدتر حالت میں ہوتے دوستو ایسے میں یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کی جد و جہد کا رخ تو غلط نہیں ہے کہیں مسئلے کی تشخیص میں تو ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے آج ہم اسی سوال کا جواب بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جواب سمجھانے کے لیے ہم مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اجمالی جائزہ بھی پیش کریں گے جس کے ابتدائی ہزار بارہ سو برس اروج اور پھر زوال کے ہیں اور پھر اس جد و جہد پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ہم دور جدید میں دو تین سو برس سے کر رہے ہیں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ہزار سالہ اروج کی یاد رہے کہ مسلمان ایک عظیم ماضی کی حامل قوم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان کی قوم پر غلبہ عطا کیا تھا پھر خلافت راشدہ میں صحابہ کرام نے اس دور کی دو عظیم قوتوں روم و ایران کو شکست دے کر دنیا کے وسط میں موجود تمام مطمدن خطے پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا روم کے سلطنت نے تو شام و مصر میں اپنے زرخیز خطے گمہ کر مسلمانوں سے صلاح کر لی مگر ایرانی باز نہ آئے اور نتیجہ تن ان کی سلطنت کا نام و نشان تک مٹھا دیا گیا دوستو دنیا جانتی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ بنو عباس اور پھر عثمان خلافت قائم ہوئی اور ان میں سے ہر ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی اس مرکزی حکومت کے ساتھ میں مختلف علاقوں میں مسلم صلاتین نے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کی اور کموں بیش بارہ سو برس تک ان ریاستوں کے زیر سایہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر دنیا پر حکومت کرتے رہے اس عرصے میں کچھ علاقوں میں اور بعض مقامات پر مسلمانوں کو کچھ پسپائی اختیار کرنا پڑی جیسے اندلس سے مسلم اقتدار کا خاتمہ فرستین پر کچھ عرصے کے لیے مسیحیوں کا قبضہ یا پھر تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست مگر مجموعی طور پر مسلمان ہی غالب رہے دوستو آج امریکہ کو جس مقام پر فائز ہوئے تیس سال نہیں گزرے شویت یونین جس مقام پر پچاس برس بھی فائز نہیں رہا اور برطانیہ عظمہ عالم غلبے کو سو سال بھی نہیں دیکھ سکا مسلمانوں نے اس عروج اقتدار اور غلبے کا ذائقہ ہزار برس تک چکھا تھا مسلمانوں کا یہ غلبہ صرف سیاسی اور فوجی نوعیت ہی کا نہیں تھا بلکہ معاشی علمی تہذیبی تمدنی غرض ہر پہلو سے مسلمان باقی دنیا سے آگے تھے وہ ہر پہلو سے امامت عالم کے منصب پر فائز تھے لیکن دوستو اس ہزار سالہ عروج کے بعد مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوتا ہے دوستو یہ ایک طلع حقیقت ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے کہ اصول کے تحت مسلمانوں کے عظیم اور طویل عروج کے بعد ان کا زوال شروع ہوتا ہے ایک طرف ترکی کے خلافت جو ایشیا افریقہ اور یورپ پر پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کے وسط میں پوری شان سے قائم تھی رفتہ رفتہ مرد بیماری میں تبدیل ہو گئے دوسری طرف وہ عظیم مغل سلطنت جس کا رقبہ چالیس لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا ایک دم سے سمٹنا شروع ہوئی ہندوستان میں مسلم اقتدار کی داستان جو ہزار برس پرانی تھی اس نے مغل سلطنت کے آخری عظیم فرما روا اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں اپنا عروج دیکھ لیا تھا ان سلطنت نے نہ صرف اشوک آزم کے بعد پہلی دفعہ برسگیر کو ایک حکومت کے تحت منظم کر دیا تھا بلکہ معاشی خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ کل دنیا کی ایک چوتھائی آمدنی تنہا اورنگزیب کی سلطنت کی آمدنی تھی مگر اورنگزیب کے بعد زوال اس تیزی سے آیا کہ چند اشروں بعد شاہ عالم ثانی کے دور میں اس سلطنت کو اس طرح بیان کیا جانے لگا کہ سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم دوستو پالم دہلی کے قریب واقع ایک نواہی بستی تھی جہاں آج کل دہلی کا ائرپورٹ ہے وہ یا چالیس لاکھ مربع میل کی سلطنت چند کلومیٹر کے رقبے تک محدود ہو گئی باقی لاکھیں یا تو خود مختار راجاؤں اور نوابوں میں تقسیم ہو گئے یا پھر پھیلتی اُبھرتی ہوئی مرہٹا طاقت کے سامنے سر جگانے پر مجبور ہو گئے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں مسلمانوں کی فقری قیادت نے مسلمانوں کے زوال کے مرض کی جو تشخیص کی اس کی دو اصاصات تھی ایک یہ کہ مسلمانوں نے جب تک تلوار کو تھامے رکھا وہ دشمنوں پر غالب رہے جب اسے چھوڑ دیا تو مغلوب ہو گئے دوسری اصاص یہ تھی کہ مسلمانوں کا علم جمود اور تقلید کا شکار ہو گیا ہے اور ان کا عمل دین سے دور ہو گیا ہے تاتاریوں کی یلغار کے بعد جس میں تمام مسلم ممالک زیر و زبر ہو گئے صرف ہندوستان وہ خطہ بچا تھا جہاں سلاتین دہلی کی بے پناہ جرد کی بنا پر تاتاریوں کے قدم داخل نہیں ہو سکے تھے چنانچہ عرب و عجم کے مسلمان پناہ کی تلاش میں اس خطے میں آبسے اسی وقت سے یہ خطہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن چکا تھا تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اورنگزیب کے بعد ایک طرف مغلیہ سلطنت کا زوال تیزی سے شروع ہوا اور دوسری طرف ایک جلیل القدر ہستی نے اس خطے میں جنب لیا دوستو یہ ہستی شاہ ولی اللہ کی تھی جو مسلمانوں کی تاریخ کی ایک انتہائی جلیل القدر ہستی تھی اور انہوں نے جو اثرات بعد میں آنے والوں پر چھوڑے اس لحاظ سے بھی امت کی تاریخ کے کم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں شاہ صاحب نے بیان کی گئی دو اثاثات کی بنیاد پر مسلمانوں کو مغلوبیت سے نکالنے کی کوششیں شروع کی چنانچہ ایک طرف انہوں نے نواب نجی بدولہ اور بعض محققین کے نزدیک احمد شاہ عبدالی کو بھی خطوط لکھ کر مسلمانوں کو مرہتوں کے بڑھتے ہوئے خطوط سے بچانے کی دعوت دی چنانچہ اس کے نتیجے میں پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ عبدالی نے سترہ سو اکسٹھ میں مرہتوں کو ایک فیصلہ کنشی قصد دے کر ان کی کمر توڑ دی اس کے علاوہ علمی طور پر بھی شاہ صاحب نے دین علم کی ہر میدان میں انتہائی غیر معمولی کام کیا انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا جبکہ ان کے دو بیٹوں شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا اس کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، اسرار دین، تصوف اور ہر شعبہ علم میں شاہ صاحب نے اجتہادی نویت کا کام کیا چنانچہ برسگیر کا کوئی عالم نہیں اس پر شاہ صاحب کے بلباستہ یا بلاباستہ اثرات نہ پڑے ہوں دوستو شاہ صاحب کے زمانے سے اب تک دو اڑھائی سو برس کی مدد میں مسلمان انہیں دو نقاط کو بنیاد بنا کر اصلاً انہی خطوط پر کام کر رہی ہیں بگر ہم جانتے ہیں کہ آج کے دن تک غلبے کا وہ خواب اپنی تعبیر نہ دیکھ سکا بلکہ مسلمانوں کا زوال کئی پہلوں سے بڑھتا چلا گیا پہلے فوجی محاذ کو لے لیجئے سترہ سو اکسٹ میں احمد شاہ عبدالی کی پانی پت کی تیسر رائی میں مرہتوں کے خلاف فتح عالم اسلام کی آخری فتح تھی اس سے پہلے یورپ کی اُبھرتی ہوئی طاقت کے خلاف عثمانی خلافت کی فتحات کا سلسلہ پہلے ہی رک چکا تھا سولہ سو تیراسی سے سولہ سو نینانوے تک جاری رہنے والے عظیم ترک مارکے میں ترک بھیانہ فتح کرنے گئے تھے مگر ہنگری گم آ کر لوٹے اس کے بعد ترکوں کے زوال میں تو کچھ وقت لگا مگر مغلوں کا زوال تیزی سے شروع ہو گیا ہندوستان میں شیکستوں کی ایک ناختم ہونے والی داستان تھی جس کا آغاز سترہ سو ستاون میں جنگ پلاسی میں بنگال کے ذرخیز صوبے کے نباب سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھ شکست سے ہو چکا تھا تاریخی روایات کے مطابق سترہ سو نینانوے میں ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹنم میں انگریزوں سے شکست کھائی اٹھارہ سو اکتیس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے نے بالا کوٹ میں شیکھوں سے شکست کھائی اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں اور ہندووں کی مشترکہ جنگ آزادی میں انگریزوں کو فتح ہوئی اور ہندوستان میں ہزار سالہ مسلم مقتدار کے رسمی خاتمے کے ساتھ ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ہندوستان سے باہر بھی مسلمانوں کی پیدر پیش شکستوں کا سلسلہ جاری رہا اٹھارہ سو تیس میں یونان کے خلاف عثمانیہ سے آزاد ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ کا انحتاط بلکل نمائع ہو گیا اور مختلف جنگوں میں انہیں پیدر پیش شکستیں ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے تمام ایشیای افریقی اور یورپی مقبوزات اس کے ہاتھ سے نکل گئے یوں دنیا کے تین بڑے آزموں پر حکمران مسلمان انیس سو بیس میں دنیا کے صرف تین فیصد حصے کے مالک رہ گئے اس عرصے کے دوران انفرادی طور پر کی جانے والی تمام جدو جوہد جیسے امام شامل کی روس میں عمر مختار اور میدی سوڈانی کی افریقہ میں جنگ بھی یورپی طاقتوں کو رکنے میں مکمل ناکام رہی روایات بتاتی ہیں کہ جنگی محاذ کے علاوہ فکری محاذ پر بھی مسلمانوں نے زبردست جدو جوہد کی جمال الدین افغانی نے عالمی طور پر ان کے زیرے اثر مصر میں مفتی محمد عبدہ اور علامہ رشید رضا ادھر برے صغیر میں علامہ سر محمد اقبال مولانا آزاد علامہ شبلی نومانی جیسے اقابیرین نے مسلمانوں کے جسد میں ایک نئی روح پھوکنے کی کوشش کی مسلمانوں نے علیگرد تحریک تحریک مدارس تحریک خلافت رشمی رومال تحریک جیسی بڑی تعلیمی اور سیاسی تحریکیں چلائیں اس کے بعد کے زمانے میں آیائے اسلام اور آیائے خلافت کی تحریکوں کے عنوان سے بھی مسلمانوں نے بڑی جدو جوہد کی مگر صورتحال آج کے دن تک وہی ہے جو تین سو برس پہلے تھی کیونکہ مسلمانوں کا زوال ساماجی زوال ہے دوستو اس تفصیلی جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی فقری قیادت نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کی جو تشخیص کی تھی وہ درست نہ تھی یہ درست ہوتی تو دو تین سو برس کے جدو جہد اور بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں ہم یقیناً اپنے کھوئے ہوئے اروج کو حاصل کر لیتے ہماری نزدیک اصل مسئلہ جسے ہم سمجھنے میں غلطی لگی وہ یہ ہے کہ ہمارا زوال کسی خاص شعبے کا نہیں ہماگیر معاشرتی زوال تھا اور ہے سیاسی اور علمی زوال اس کا ایک اظہار تھا یہ اصل مرز نہ تھا ہمارا اصل مسئلہ ہماگیر سماجی زوال ہے جو معاشرے کی اشرافیہ اور میڈل کلاس میں اعلیٰ افراد کے نا پیدا ہونے کا ایک فطری نتیجہ ہے یاد رکھیں سماج افراد سے بنتا ہے اور اعلیٰ سماج اعلیٰ افراد سے وجود میں آتا ہے اس حقیقت کو اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا صدارہ دوستو میڈل کلاس اور اشرافیہ کو غریب طبقات پر دو پہلوں سے برتری حاصل ہوتی ہے پہلی برتری اس پہلو سے ہوتی ہے کہ عام طور پر ان کے ہاں اعلیٰ اقدار کا ایک شعور پایا جاتا ہے کوئی شخص اس شعور کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے تو وہ آلہ انسان بننے کی شرط پوری کر دیتا ہے برتری کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابتدائی زندگی سے ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں یہ چیز انہیں موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھیں اور معاشرے کے اجتماعی خیر و شر کو اپنا مسئلہ بنائیں کوئی شخص یہ دوسرا مرحالہ بھی تیہ کر لے تو وہ آلہ انسان بن جاتا ہے دوستو یاد رکھیں قومیں جب زوال وزیر ہوتی ہیں تو اس کا سبب یہی سماجی بانچپن ہوتا ہے جس میں ان دو خصوصیات کے حامل آلہ انسان جنم لینا بند کر دیتے ہیں یہاں سے ایک عمومی سماجی زوال شروع ہوتا ہے جو تمام شعبہ ہائی زندگی میں پھیل جاتا ہے اگرچہ قدرت کے قانون کے مطابق آلہ درجے کے دو چار تس لیڈر اور رہنما معاشرے میں بھی جنم لے سکتے ہیں اسی طرح فطرت کے زوال پر بہت اچھے لوگ معاشرے میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں مگر معاشرتی تنظیم میں اصل کردار درمیان درجے کی اسی لیڈرشپ کا ہوتا ہے جس کے خاطر خواہ تعداد کا موجود ہونا سماج کی زندگی اور طاقت کی بنیادی شرط ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ اور انگزیب آلمگیر نے اسی وقت نمائع کر دیا تھا جب یہ پوری طرح نمائع ہو رہا تھا اس کے پچاس سالہ دور حکومت میں آخری پچیس سال وہ دکن میں مرہتوں کے خلاف لڑتا رہا مگر ان کو مکمل دور پر شکست نہ دے سکا کہا جاتا ہے کہ اس کے ربہ صدی میں اس نے پچیس لاکھ فوجی مروائے مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی اس کے اہم ترین لوگ جن میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے دشمنوں سے جاملہ تھا دوستو یاد رہے کہ عالی اخلاقی اور انسانی خصوصیات کے حامل انسانوں کی کامیابی ہی وہ مسئلہ تھی جو اصل میں مسلمانوں کے زبال کا سبب بنتی ہے اور اسی کو عالمگید نے نمائع کیا ہے مردانکار کی اسی نایابی کو وہ اپنے خطوط میں بیان کرتا ہے ایک خط میں وہ بتاتا ہے کہ وہ بینگال کے اسی صوبے کے لیے کوئی منتظم ڈھونڈ رہا تھا جو وہاں کے معاملات پوری طرح سنبھال لے مگر اسے کوئی فرد ایسا نہ مل سکا وہ اس صورتحال کا سبب یہی بیان کرتا ہے از نایابی آدمکار آہ آہ دوستو یہاں ایک سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ اس سماجی بانجبن کی وجوہات کیا ہیں تو یاد رکھیں اس سماجی بانجبن کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک یہ کہ تربیت کے ارادے غیر فعال ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں اور دوسرا یہ کہ تربیت کی اساسات غلط ہو جائیں ان میں سے پہلی چیز یعنی تربیت کے اداروں کا غیر فعال ہو جانا ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک معلوم و معروف حقیقت ہے ایک زمانہ تھا کہ ہمارا تربیتی نظام بہت مضبوط اور فطری بنیادوں پر قائم تھا ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت کا کہلاتی تھی والدین کے علاوہ خاندان کے بزرگ محلے کے بڑے بھی اس تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے تھے اسادزہ کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا تھا بلکہ تربیت تعلیمی نظام کا لازمی حصہ ہوتی تھی اور اسطاد اس حوالے سے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے تھے معاشرتی سطح پر مساجد کے آئیمہ علماء و دانشوروں کے علاوہ اہل تصوف کا ایک پورا ادارہ تھا جو معاشرے میں عالی انسانی اقدار اور اجتماعی خیر و شر کے تصور کو پورے طور پر زندہ رکھے ہوئے تھے مگر رفتہ رفتہ مادیت کے فروغ نے اس پورے تربیت نظام کو متاثر کرنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے تربیت کی اس امارت کے تمام ستون اپنی جگہ چھوڑتے چلے گئے والدین اب اپنی سماجی تفریحی اور معاشرتی سرگرمیوں میں اتنا مصروف ہیں کہ بچوں کی تربیت ان کا اصل مسئلہ نہیں رہی اسادزہ تنخہ لینے والے سرکاری اور پرائیویٹ ملازم رہ گئے ہیں تصوف کا ادارہ ختم ہو چکا ہے علماء اور آئمہ فرقہ واریت کے اسیر ہیں اور اسی کے دائی ہیں جبکہ دانشوروں کو سیاست کی چارٹ ایسی لگی ہے کہ وہ اس کے سوا کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے دوستو ان روایتی تربیتی اداروں کی کمزوری اور خاتمے کے ساتھ تربیت کے جو نئے ادارے وجود میں آئے ان کی اپنی اصاصات اور ترجیحات بالکل غلط تھیں سماجی تربیت کا سب سے بڑا ادارہ اس وقت میڈیا ہے جو اپنی تمام شکلوں یعنی فلم، ٹی وی، اخبار، انٹرنیٹ وغیرہ میں یا تو وہ لوگوں میں منفی سوچ پیدا کر رہا ہے یا پھر مادیت اور میار زندگی بلند کرنے کی دور کو فروغ دے رہا ہے گاڑی، بنگلے، ظاہری خوبصورتی، سٹیٹس، کیریئر اور دیگر مادی تیزوں کو چکا چوند میڈیا لوگوں پر اس طرح مسلط کیے ہوئے ہیں کہ آلہ اور بڑتر انسانی اقدار کا وہاں ذکر ہی نہیں رہا دوسری طرف مذہب کے نام پر تربیت کے جو ادارے مذہبی جماعتوں، تحریکوں اور گروہوں نے جنم لیے ہیں انہوں نے انسانی فطرت اور دین حق میں موجود تربیت کی اصل اساسات کی بجائے غیر متعلق اور غیر اہم چیزوں کو تربیت کی اساسات بنا دیا ہے ہمارے نزدیک یہ چھ چیزیں ہیں جن میں سے تین دینی اساسات رکھتی ہیں اور تین فطری اساسات ہیں جو فرد کی تربیت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ایک آلہ انسان کی زامن ہے مگر مروجہ تربیت نظام میں ان چھ چیزوں کی جگہ چھ دوسری چیزوں نے لے لی ہے پہلی یہ کہ دین حق میں بنیادی انسانی وصف یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور سچائی سب سے بڑا مسئلہ ہو قرآن نے اہل جنت کے جو چار درجات بیان کیے ہیں ان میں سے نبوت کا دروازہ تو عام لوگوں کے لیے بند ہے باقی تین میں سے سب سے بلند صدیقیت کا مقام ہے صدیق وہی شخص ہے جس کے لیے حق اور سچ سب سے بڑا مسئلہ ہو اور جب سچ اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ ہر تاثب کو پرے رکھ کر اس کا سچ کا اقرار کر لے اسے قول و عمل میں اختیار کر لے اور اس کے مطابق خود کو ڈھال لے جبکہ ہمارے موجودہ دینی تربیت نظام میں حق کی بجائے تاثبات اہم ہو چکے ہیں اپنا گروہ اپنا فرقہ اپنا عالم اپنا نظریہ سب سے اہم ہو چکے ہیں لوگ سچائی پر اپنے تاثب کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے تاثبات کے دفاع کو کرنے کا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں دوستو دین حق میں دوسری بنیادی چیز نیکی کا وہ تصور ہے جس میں ایمان و اخلاق اور ان کے تقاظوں کو اصل دینی مطالبے کی حیثیت حاصل ہے خدا کی حسدی انسان کے لیے اہم ترین ہو جائے اس کی بندگی اور اطاعت اصل مسئلہ بن جائے عدل احسان انفاق انسان کی زندگی بن جائے فواہش منکرات اور ظلم و زیارتی سے بچنا انسان کا اصل حدف بن جائے عالی اخلاقی رویے اس کی شخصیت بن جائیں یہ وہ مطالبات ہیں جن کا اختیار کرنا کسی شخص کو دین کی نظر میں نیک و سالے بناتا ہے مگر ہمارے تربیت نظام میں کچھ زواہر پرستی نیکی اور تقوی کا اصل میار بن چکی ہے کچھ جاہری چیزوں کے ہونے نہ ہونے پر کسی شخص کی ساری دینداری منحصر ہے دین حق میں ظاہری عمال کی نفی نہیں ہے بہت سے ظاہری عمال این مطلوب ہیں مثلا عبادات کا ظاہری دھانچہ اپنی ذات میں این مطلوب ہے مگر ہماری مروجہ تربیت نظام کی تیسری خامی یہ ہے کہ اس میں ساری توجہ ظاہری دھانچے اور فقہی موشگافیوں پر رہتی ہے اور ان کی اصل روح حقیقت مقصد کو بلکل فراموش کر دیا گیا ہے یہی نہیں بلکہ اس ظاہری دھانچے پر باہمی مخالفت کا ایک توفان برپا رہتا ہے دوستو بیان کی گئی تین دینی چیزوں کے علاوہ تین اور چیزیں ہیں جن میں ہمارا تربیتی نظام بلکل غلط جگہ سے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے پہلی یہ کہ عقل انسانی کا شرف ہے مگر اجتماعی اور دینی معاملات میں لوگوں کی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ عقل کو کونے میں رکھ کر جذباتی بنیادوں پر آراء قائم کرتے ہیں ہم نے اجتماعی اور دینی معاملات کی تعبیر اس لیے اختیار کی ہے کہ ذاتی معاملات میں ہر شخص بہت عقل بندی اور ہوشاری کا معاملہ کرتا ہے وہ تحلیل و تجربے سے کام لے کر معقول فیصلے کرتا ہے مگر جب اجتماعی معاملات آئیں تو ایک جذباتی تقریر ایک رومانوی تصور اور ایک جوشیلہ نعرہ ہماری عقل استعدادی کو ختم کر دیتا ہے لوگ معقولیت کی بجائے جذباتی باتوں پر آراء قائم کرتے اور صحیح و غلط کے فیصلے کرتے ہیں ہمارے تربیتی نظام کا دوسرا فطری انحراف مصبت انداز فکر کی بجائے منفی انداز فکر کا فروغ ہے یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے منفی انداز فکر کے ساتھ آلہ اخلاقی رویوں کا پربان چڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آلہ اخلاقی رویے جیسا کے اوپر بیان ہوا ہماری تربیت میں اپنی اصل حیثیت میں مطلوب ہی نہیں ہے چنانچہ منفی انداز فکر ہمیں بہت سوٹ کرتا ہے جس کے ساتھ کچھ ظاہری عامال کو اختیار کیے ہوا شخص دوسرے کسی شخص کی بھی نیت اور ایمان کا فیصلہ کر دیتا ہے ہماری تربیت اسی طرح کر دی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر جگہ سازشوں کے افسانیں تلاش کرتے ہیں انھی چیزوں کی ترویج کرنے والے لوگ ہماری فکری رہنما بن چکے ہیں اور مصبت انداز فکر رکھنے والوں کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے دوستو اس حلسلے کی آخری اہم چیز اصولوں کی بجائے شخصیات کی پیروی ہے ہم یہ حقیقت بھول چکے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہی شخصیت ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا جس کی تقلید واجب ہے جس کی پیروی میں فلاہ دارین ہے یہ حسدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے بدقسمتی سے ہمارے تربیت نظام میں شخصیات اور اکابرین کو وہ حیثیت دی جاتی ہے جہاں ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہماری یہ شخصیت پرستی صرف مذہب تک ہی محدود نہیں بلکہ ہمارے مزاج کا حصہ بننے کے بعد سیاست میں بھی اب پوری طرح اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں اصولوں کی بجائے اپنے لیڈروں کی پیروی ہماری تربیت کا حصہ بن چکی ہے چنانچہ لوگ اپنے لیڈروں کے عاشق ہوتے ہیں ان کی ہر اچھی بری بات کی تائید کرتے ہیں ان کے ہر بے اصولی کا دفاع کرتے ہیں ان کی ہر غلطی کی توجیح و تعویل کرتے ہیں دوستو حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دو تین سو سال کی جد و جہود سے ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام تو حاصل نہیں کر سکے ہیں بلکہ جو کچھ اچھی تربیت اور عالی اخلاق کا سرمایہ ہمارے پاس تھا وہ اس راہ میں گما چکے ہیں اس وقت معاشرے میں جو خیر نظر آتا ہے وہ کسی تربیت کا نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کردہ اس فطرت کا نتیجہ ہے جس کے اثرات انسانوں میں بہت گہرے ہوتے ہیں اور بری سے بری تربیت کے لیے اس کے نقش مٹانا آسان نہیں ہوتا مگر یہ فطرت سماجی تنظیم اور اجتماعی تبدیلی کا کام نہیں کر سکتی یہ تو تربیت کی اصاصات کو ٹھیک کرنے سے ہی ہوگا دوستو انفرادی کے ساتھ اگر کوئی اجتماعی خیر بھی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اللہ ہی کی انائت ہے ہم جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسے معاملات کیے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے وجود کو مکمل تباہی میں جانے سے بچا لیا ایک یہ کہ دو عظیم جنگوں اور خاص کر دوسری جنگ عظیم میں یورپی قوموں کی طاقت باہمی لڑائی میں ختم ہو گئی اور یوں وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ مسلمانوں کو غلام رکھ سکیں دوسری طرف عربوں کے قدموں سے سیال سونے کی شکل میں تیل کے زخائر نکال دئیے گئے یوں سیاسی غلامی کے علاوہ معاشر غلامی سے نجات کا ایک راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا دوستو اللہ تعالیٰ کی مرد کے لیے بھی کئی پہلو ہیں جو بیسویں صدی میں ظاہر ہوئے مگر سردست یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ ہم آج کے دن تک دنیا کے مقابلے میں ایک پچڑی ہوئی ملت ہیں خاص کر مسلمانوں کے دو گروہ جو عشروں سے دنیا میں خدا کے نام پر کھڑے ہیں یعنی عرب اور اہل پاکستان دونوں ہی بدترین اخلاقی پستی کا شکار ہیں دوستو قدیم صحف سماوی اور تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کے نام پر کھڑے ہونے والے لوگ جب اس رویے کا مستقل مظاہرہ کرتے رہیں اور اصلاح کرنے والوں کی بات سننے سے انکار کر دیں تو پھر آخر کار خدا کا فیصلہ آتا ہے جو ایک بہت بڑی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ امت کی امامت اور دنیا کی رہنمائی کسی اور گروہ کے حوالے کر دیتے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو یا پھر غیر مسلموں کے کسی گروہ کو مسلمان کر کے ان سے یہ کام لیا جائے ہم اگر اس مکمل تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے متوسط طبقے اور اشرافیہ کے لوگوں میں سے ہر باشعور آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس وقت کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تربیت کی ان درست اصاصات کو پوری قوت کے ساتھ قوم کے سامنے زندہ کیا جائے جن کو ہم نے بیان کیا ہے اس مقصد کے لیے نئے ادارے بنائے جائیں جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اس تربیت کو اپنا مشن بنائیں دوستو ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھانا چھوڑ دیں اور اپنی ذاتی تربیت کو سب سے بڑا مسئلہ بنائیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کی دس اکڑ زمین پر اسے وہ فصل لگانے کا ماشورہ دیتا ہے جسے وہ اپنی دو گز زمین پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دائرہ عمل ہماری ذات ہمارا خاندان اور وہ جگہیں ہیں جہاں ہم خود موجود ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوڈیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ